ایسے ہے کہ سیونٹی ٹو سے گرتے رہے اٹھتے رہے چلتے رہے لیکن مشکلات آنے کی وجہ سے بھی جیسے نائنٹی ون میں وہاں کار بم رہ کے ہمارے ہوتل میں بہت ڈیمیج ہوا اسے لیکن ہم نے اسی وقت ایک اور ہوتل بڑھانا بھی شروع کر دیا سو نائنٹی ٹو میں ہم نے جب ٹیررزم بہت چل رہا تھا ایک اور ہوتل کھول دیا ایک پہلے کھولا تھا نائنٹی میں نائنٹی ٹو میں اور کھول دیا اور نائنٹی فور میں پھر ایک اور بڑھانا شروع کر دیا سو یہ ہے کہ ٹیررزم کی وجہ سے یہ نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ رہ کے بیٹھ کے ہیں کہ بھئی کچھ نہیں ہو سکتا جب ٹیررزم ٹھیک ہو جائے گا اس وقت دوبارہ بھی شروع کریں گے ہاں مجھے جو وہاں کی سسائیٹی میں کریڈٹ مل رہا ہے کچھ اس وجہ سے مل رہا ہے کہ جب باقی لوگ در کے بیٹھ گئے تھے اور انویسٹمنٹ نہیں کر رہے تھے اور بزنس نہیں کھول رہے تھے تو میں نے اس سسائیٹی میں زیادہ کانفیڈنس شو کیا اور ان دنوں میں بھی جب بہت پرابلنس تھی ہم اپنے راستے پہ چلتے رہے نقصان ہوا پھر اٹھے پھر چل دیئے لیکن یہ جو نقصان ہوا پھر اٹھے پھر چل دیئے اس سب کے لئے آپ کو پریڈنا کہاں سے ملیا کہ انسپیریشن کیا تھا کوئی ٹونک تھا اس سے پہلے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ وہ ٹونک تھا یا کیا تھا جسے آپ کو پریڈنا ملی ہمیں ایک نگاہے ڈالیں گے کہ آج شام ہندوستان کے مختلف شہروں میں کیا کیا ہونے جا رہا ہے اس کے بعد ہم ترجہ جاری رکھیں گے اس لئے دلجی پرانا آپ دیکھ رہے ہیں نمستے جی اور آج ہمارے ساتھ ہیں سامات سیوک اور ویافتائی دلجی پرانا جی سب سے اچھا ٹونک جو دنیا میں ہے جو ہر ایک آدمی کی کامیادی کا راز ہے وہ ہے ڈیٹرمینیشن اور کمیٹمنٹ ہے آپ کی ڈیٹرمینیشن ہونی چاہیے سو ڈیٹرمینیشن میں کئی بار تو جو آپ کی اوبجیکٹیو ہے وہ جلدی اچھی ہو جاتے ہیں کئی بار سرکمسانس ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ بہت ہارڈ ہو جاتے ہیں تو بہت سارے لوگ جب ہاتھ سے آتی ہے تو وہ چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ نہیں یہ نہیں پوسید ہے تو ہمارے میں یہی میرا چان رہا کہ جو بھی آیا کہ وہ نہیں جو ہمارا ٹارگٹ ہے اس پر چلتے رہوں چاہے مشکل ہے چاہے آسان ہے تو ٹونک یہی تھا کہ ڈیٹرمینیشن اور کمیٹمنٹ اور کچھ فارسائٹڈنس پھر چلتے جو ہمارے بچے دیکھ رہے ہیں ایک آرکم یقین ان کے لیے بہت اچھی بات ہوگی کہ ڈیٹرمینیشن کمیٹمنٹ اور دور رشتی فارسائٹڈنس پھلال ہم دیکھیں گے کہ بچوں کے لیے آج بچوں کی دنیا میں کیا ہے نمسترزی اور آج ہمارے ساتھ ہیں ساماج سیوک اور بیافتائی شریف دلجیت رانہ کی رانے جی ایک بات ہمیں بتائیے ابھی تو آپ نے ہوتیلز اور ریسٹرونس کے بارے میں بتایا آپ تو اور کیا کیا کاروبار ہیں ہمارے وہاں پروپٹی ڈیویلپمنٹ کا کام کی کام ہے ہم نے بیلفارس میں بہت ساری بلڈگیں بنائی ہیں بلڈگیں بنانا صرف یہ نہیں کہ وہ پیسے کے لیے بلڈگیں بناتے ہیں بلڈگیں بنانے کا اصلی جو فیدہ ہوتا ہے کمیونٹی کو وہ ہوتا ہے کہ آپ ان کے لیے امپلائیمنٹ اپرچنٹیز کرتے ہیں تو اس سے سوسائیٹی کو فیدہ ہوتا ہے میری ایک یہ ہمیشہ ہی خواہش اور ابجیکٹو رہا کہ لائف میں صرف پیسہ کمانا ہی سب کچھ نہیں پیسہ ہمیں اپنی ضروریت کے لیے چاہیے لیکن ہماری ضروریت بہت زیادہ نہیں ہے اس کے لیے زیادہ پیسہ نہیں چاہیے اور میرا جو لائف سٹائل ہے اس کے لیے مجھے زیادہ پیسہ نہیں چاہیے تو وہاں میری جو اکٹیوٹیز ہیں وہ سوشل اکٹیوٹیز بہت ہیں سوشل اکٹیوٹیز میں آ جاتا ہے کہ ایک تو وہاں کی جو اکناومک اورگنائزیشن ہے وہاں کی کانفیدیشن آف برش اندسٹی ہے ڈریکٹر انسیٹیوٹ ہے بیل فارسٹ چیمبر او ٹریڈ ہے میں وہاں کا پریزیدن رہا بیل فارسٹ چیمبر او ٹریڈ کا نائنٹی ٹو میں تو سیٹی سینٹر کے لیے بہت کام کیا ہے جس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ کریئر بنانے کے لیے ضروری نہیں کہ بہت بھاری بھرکم ڈگری ہو اگر کریئر بنانا ہے اور کام کرنے کی نیت ہے تو کہیں بھی چلے جائیں جیسا رانا صاحب نے بتایا کہ کمیٹمنٹ اور ڈیٹرمنیشن دونوں سے کریئر بن سکتا ہے ہم فلال دیکھیں گے آج کا کریئر افسر ہم دیکھ رہے ہیں نمستے زی اور آج ہمارے ساتھ ہیں سامات سیوک اور ویافتائی شریف ڈلجی پرانا پرانا جی اگر بتائیے جب آپ گئے تھے تب کے بھارت اور اب جب آپ واپس آتے ہیں اب کے بھارت میں آپ کو کیا کیا فرق نظر آتے ہیں بہت فرق ہے انڈیا میں اکنومک ڈیویلپمنٹ بہت ہوئی ہے ٹیکنیکل ڈیویلپمنٹ بہت ہوئی ہے تو موڈرن ہے کچھ انڈیا کے حصے بڑے بڑے شہر ہیں وہ ایسے موڈرن ہے جیسے کوئی بھی دنیا میں اور ڈیویلپ کنٹریز کے ہیں چاہے وہ لندن ہے نیو جورک ہے کچھ ہیں لیکن جو ہمارے بیہاپی ایریہ ہیں وہ کچھ آگے سے زیادہ پچھڑے ہوئے نظر آتے ہیں ان میں یہ تو ہو گیا کہ ہل کی اور بیل کی بجائے ٹریکٹر آگئے ٹیو بیل آگئی بجلی ہیں لوگوں کے پاس موڈرن جو ہیں سکوٹر فریجز ٹیلی فون سے ہیں لیکن ان میں گریبی بھی بہت ہے اس بات کا مجھے بہت دکھ ہے کہ انپڑتا نمبرز میں آج زیادہ ہے جتنی کہ جب ہم آزاد ہوئے اس وقت کی ایک طرف بھارت ایک طرف انڈیا اس پر ہم بہلے بھی چرچہ کر جکے اس کارکم میں بہرحال بھارت اور انڈیا دونوں میں سے نکلتا ہے ہماری خبر وشیش آج کی خبر وشیش کیا ہے آئیے دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں نمستے جی اور آج ہمارے ساتھ نے سماج سیوک اور ڈیاپسائی شریف دلتی پرانک جلزی سانتی پنجاب جو آپ کا اپنا گاؤں ہے آپ وہیں کے ہیں آپ اس کو واپس کیا دے رہے ہیں آپ نے جنم وہاں لیا اب آپ اس کے لئے کیا کہتے ہیں میرا جو گاؤں ہے وہ تسیلگر شنکر میں ہے اس ایرے کو بیٹ کا ایریا کہتے ہیں تو وہ ہلی ایریا ہے وہاں کے لوگ زیادہ فوج میں بھرتی ہوا کرتے تھے تو زمین وہاں بہت تھوڑی ہے وہاں روزگار کے لیس اپرچنٹی ہیں تو آج کی دنیا میں جو ہم رہ رہے ہیں خاص کر بیسمی سنسلی میں بہت چینج آئی ہے بیسمی سنسلی کے شروع میں جو ویلتھ تھی کسی بھی جگہ تھی وہ تھی زمین پہ بیسٹ آن آج کتنا ہوتا ہے چاندی کی سونے کی کاننے کیا ہیں آج کی جو ویلتھ ہے وہ وہاں کے لوگ ہیں کہ ان لوگوں کو کیا ایڈیوکیشن ہے کتنی ان کی ٹیکنیکل کولیسیشن ہے تو آپ کا جو گاؤں ہیں جو بیٹ کا علاقہ ہے اس کے لئے آپ کے کون کون سے پروجیکٹ وہاں چل رہے ہیں کیا کہ کر رہے ہیں اس لئے وہاں ہم نے سکول کو امپروو کرنے کا پروجیکٹ شروع کیا دو سال ہو گئے تو وہ سکول کی بیلڈنگ ڈبل ہو گئی بچوں کے لئے سہولتیں زیادہ ہو گئیں ان کے لئے فرنیچر کھید رہے ہیں تاکہ بچوں کی پڑھائی کا اچھا انتظام باقی آگے کے لئے وہاں میڈیکل ہیلتھ انہوں کی عورتوں کی پڑھائی بچوں کی ہیلتھ کے لئے اور بہت سارے ڈیویلپمنٹ آئیڈیاز ہیں جو دس بیس سال میں وہاں چلتے رہیں گے ہمارے جو ٹرسٹ ہیں ایک ٹرسٹ ہم نے انگلینڈ میں بنایا ایک انڈیا میں بنایا تو اس میں جو زیادہ پیسے ہیں وہ ہماری کمپنی سے آتے ہیں تو یہی اب میرا اوبجیکٹیو ہے میرا زیادہ ٹائم اس پہ ہے اٹینشن کہ لوگ سوا کیسے کی جائے ہم آپ کی جاتی ویڈیو کو اور آپ کے ٹرسٹ کو شب کامنا دیتے ہیں اور یہاں آنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنے والے اور اب سمیں ہے آج کا گیت سننے کا تو ہی سنتے ہیں آج کا نغمہ